اسلام علیکم جی میں ہوں اسارا نا اور آپ کو اسارا نا افیشل میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چار پانے دن سے آپ پوزیشن ایل جدہ تک ہی ہو رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری، بلاوالکتون، مولانا فضل الرحمان یہ تین دن سے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے اور رشتہ روز تو پھر آصف علی زرداری چودیوں سے جا کے ملے اور مولانا فضل الرحمان بھی چودی برادران سے ملے اب آصف علی زرداری صاحب نے شہباز شیف کو یہ پیشکش کی ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں وزیر آزم کے امیدوار ہو گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک اپوزیشن میں اتنی جو سرگرمی دیکھنے میں آ رہی اور جوڑ تو شروع ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن کو اشارہ کیا ہے جو وہ اتنی تیزی سے طریقہ دن اعتماد میں پر کام کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ وزیر آزم امران خان روس گئے ہیں اور امریکہ یقین ہے اس بات سے خوش نہیں ہے تو کیا امریکہ بھی اس ساری گیم میں کہیں پہ انوالو ہے اور تیسی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جڑ پہ شروع ہو چکی ہیں تو ایسے کرٹیکل موقع پہ پاکستانی وزیر آزم کو آ جانا چاہیے تھے یعنی آج کی اس وی لاغ میں میں آپ سے ان تین چیزوں کے اوپر ہی گفتگو کروں گا اور پہلا میرا جو ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا اس ساری چیز کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اور اگر ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں میرے چینل کو ضبور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کا میرا جو تعلق ہے وہ جڑا رہے اور آپ کے ساتھ میری جو باتچیت کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے دیکھیں زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف ہوں یا نواز شریف ہوں یا فضل الرحمان ہوں ملک میں جب بھی تبدیلی آتی ہے یا تبدیلی کی کوشش ہوتی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اور اپوزیشن رینما تو آلڑی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کی حکومت بساکھیوں کے اوپر ہے یہ بساکھیاں ہٹ جائیں تو ہم عمران خان کو فارق کر سکتے ہیں آئیے بساکھیوں سے مراد ان کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے جبکہ جعوید لطیف صاحب جو امینے ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ جیسے ہی ہمیں اشارہ ہوگا ہم تلیقہ دمیت مار لے آئیں گے اب ان حالات میں جتنی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے تو پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ یہ ان کو اشارہ کر چکی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آتی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان بظاہر ایک پیج پہ نظر آتے ہیں اس کی ریزن یہ کہ عمران خان کی گوڑ لک آپی سے کہلیں وہ یہ ہے کہ جو اس وقت خطے کے حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ ملک اچھے بہتر فیور میں نہیں جائے گی یوکرائن کی اور روس کی جو ہے وہ آپس میں جنگ شروع ہو چکی ہے اور پھر یہ کہ امریکہ روس کے خلاف کھڑا ہے اسے اس خطے میں اپنے تحادیوں کی ضرورت ہوگی گو وہ بھارت کے بہت قریب ہے لیکن پھر بھی پاکستان کو اگنور کرنا اتنا آسان نہیں ہے پھر چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے چین کو سی پیک کے حوالے سے پاکستان کی بھرپور ضرورت ہے امران خان چین ہو کے آئے ہیں اب روس جا کے پاکستان نے امریکہ کو ایک پیغام دیا کہ اگر وہ بھارت سے بہت زیادہ پینگیں بڑھائے گا تو پاکستان کے پاس بھی رستے کھولے ان حالات میں اگر امران خان صاحب فارغ ہوتے ہیں تو کوئی نئی حکومت جو بھی آئے گی ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی تیزی سے جو خطے میں ہونے والی چینجز ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو سکے اس لیے یہ بات تو آپ بھول جائیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ کسی طرح فارغ ہو اور نہ ہی آپ یہ اس بات کو سمجھیں کہ روس جیسے امپورٹنٹ ملک اور کرٹیکل لمحوں کے اندر اگر امران خان گئے ہیں تو یہ ان کا اکیلے کا ڈی سین نہیں ہے اس کے پیشے پاکستان کے تمام ادارے پاک فوج بھی کھڑی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے امریکہ کے لیے کام کیا ہم نے کبھی چین کے لیے کام کیا کبھی روس کے لیے کام کیا اب پاکستان نے اپنے لیے کام کرنا ہے سو یہ بات بھی اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا فی الحال کوئی رول ایسا نہیں ہے اب آجیں آپ اس بات کی طرف کہ کیا اپوزیشن سولو ایفرٹ کر کے کامیاب ہو سکتی ہے تو میں اب آپ کو بتاؤں کہ ایسا کوئی بات ممکن نہیں کیونکہ پیپلز پارٹی اگر تحریک آدم اعتماد لاتی ہے تو سب سے پہلے اسے سندھ کی قربانی دینی پڑے گی جو وہ کسی شکل میں نہیں دے سکتی ہاں عاصف علی زرداری نے خوفناک کارڈ کھیلے اور کارڈ وہ یہ ہے کہ انہوں نے شباز شریف کو کہا ہے کہ ہم آپ کو وزیراعظم بنائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو درار ہے وہ مزید بڑھ جائے گی جو آلریڈی پہلے سے ہی موجود ہے اور مسلم لیگ نون میں مریم صاحبہ اور شباز شریف دو الگ الگ پیجیز پہ ہے اور مریم کبھی نہیں چاہیں گی نہ نواز شریف چاہیں گے کہ شباز شریف وزیراعظم بنے کیونکہ اس طرح بننے سے نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ اپنی موتاب مر جائے گا لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون عاصف علی زرداری کی اس پیشکش کو قبول کرے اور اگر اب وہ برطانیہ سے جواب آتا ہے کہ نہیں ہم شباز شریف کو نہیں بنائیں گے تو شباز شریف گروپ تو آلریڈی اس بات پہ کھڑا رہا ہے کہ مریم صاحبہ ان کی دال نگلنے دیتی سو یہاں سے ایک نئی کانفلٹ مسلم لیگ نون میں شروع ہو گیا اور عاصف علی زرداری بڑے طریقے سے اس بات کو پھیلانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اب تیسری بات یہ ہے جو بڑی میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس ساری گیم میں جہنگیر ترین کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا جہنگیر ترین خان اگر اپوزیشن سے مل جاتے ہیں تو گیم پنٹ سکتی ہے لیکن مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جہنگیر ترین ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیں گے اور پی ٹی آئی کی اپنی سی سی میں بھی ہے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی میں بھی اس بات پہ یقین کا اظہار کیا گیا کہ جہنگیر ترین حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے میں ساتھ رہی ہے سارا نافیشل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میرا آپ کا سلسلہ جڑا رہا ہے اسلام علیکم موسیقی موسیقی